اسلام علیکم کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ غصہ اور آنڈی دونوں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں سب کچھ ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنا نقصان ہوں گا اگر زندگی اچھی طرح گزارنا چاہتے ہو تو اپنے جذبات اور غصے کو قبو پانا سکھو بہت آگے جاؤ گے زندگی میں کبھی بھی خوابوں کو مت مارنا جو خواب تم نے دیکھے ہیں ان کو پورا ضرور کرنا خواب وہ نہیں ہوتے جو نیند میں آتے ہیں بھلکہ خواب تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کو نیند آنہ ہی نہیں دی ارے بستر سے اتنا پیار مت کیجئے کہ منزل خواب بن کر رہا جائے اگر خواہش ہے تیری من چاہی چیز پانی کی تو حمد بھی کر کچھ کر کے دیکھانے کی یاد رکھ دوست ہر خاندان میں کوئی ایسا ضرور پیدا ہوتا ہے جو غریبی کی دنیا سے نکل کر امیری کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے اور کوشش کرو کہ تم ایسا کرو کسی نے شاندار کہا تھا کہ جوانی سو کر گزارنے والے بڑھاپا رو کر گزارتے ہیں جوانی سو کر گزارنے والے بڑھاپا رو کر گزارتے ہیں اگر بڑھاپا خوش رہ کر گزارنا چاہتے ہو تو اپنی جوانی میں میند کرو اپنے خوابوں پر کام کرو جو اپنے خوابوں سے مو پھیر لیتے ہیں وہ زندگی میں کبھی کچھ نہیں کر پتے ایک کامیاب شخص نے کہا تھا کہ جو انسان اپنی خیالات کی لیمٹس کو توڑیتا ہے تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے وہ انسان جتنا سے مشکل مشکل سے مشکل ناممکن سے ناممکن کام کیوں نہ ہو جس انسان نے یہ سوچ لیا تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے وہ دنیا والوں کو بہت کچھ کر کے جاتا ہے اگر ہم کیمیاب لوگوں کی طرف نظر دوڑائیں تو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے جو کیا انہوں نے کر کے دکھایا انہوں نے تاریخ قبل کر رکھ دیا انہوں نے لوگوں کی رہنسن چلے پھلے کے تاریخ کے بدل کر رکھ دیا اگر ہم اپنی دماغ سے ناممکن لفظ کو نکال دیتا ہے جو انسان اپنی دماغ سے ناممکن لفظ کو نکال دیتا ہے تو وہ انسان جو کچھ کرتا ہے کمال کرتا ہے ناکام اور کامیاب لوگوں کے درمیان صرف ایک ہی سوچ کا فرق ہوتا ہے ناکام لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا جبکہ کامیاب لوگ سوچتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو سکتا اور کچھ تو لوگ اپنی کامیابی کی سیڑھییں چڑھتے رہتے ہیں کون کیا کر رہا ہے کب کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے ان سب باتوں سے آپ جتنہ ہی دور رہیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا زندگی سکون کا دوسرا نام ہے دوست زندگی سکون کا دوسرا نام ہے اگر آپ یہ سوچیں کہ تم کیا کر رہے ہو اور کب کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو تو تم جلدی کامیاب لوگوں کی فیرس میں شامل ہو جاؤ اس لیو کرو جو تمی کرنا چاہیے کیونکو تمی ملے جو تمی ملنا چاہیے شکریہ